یم یم ایف جی ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدق جاریہ کا مستحق بنیں ہمارے نیو نیو اپ ڈیٹس کے لئے بیل ایکن دبانا نہ بھولیں ان کا لاک لاک شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں ان ایام میں جن ایام میں اللہ کے عذابات نازل ہو رہے ہوں ان ایام میں اللہ نے امن و سکون کی زندگی نصیب فرمائی یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین زندہ رکھے اور جب اس دنیا سے جانا ہو تو کل میں شہادت نصیب فرمائے یہ چھوٹی زیام دوسانہ کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھڑکتی ہوئی اس گمرا قوم کو سیدھی رہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا رات کو رات نہ سمجھا بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے یتیموں کے حقوق بیان کیے جس نبی نے اپنی زندگی یتیمی سے شروعات کی اور یتیموں کا سہارہ بنتے ہوئی اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آنے والی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ لوگوں تمہیں اپنی زندگی میں یتیموں کا خیال رکھنا ہوگا اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید محترم سامین اور سامیات پردان شین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں چھوٹے بچوں میں نے آپ حضرات کے سامنے سورة الزہا کی آیت نمبر آٹھ نو دس آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے تعلق سے بات کی کہ حقوق العباد میں سے ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر اگر کوئی یتیم زندگی گزارتا ہے کوئی یتیم آپ کے معاشرے میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کے کچھ حقوق بنتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری بن جاتی ہے کیونکہ اسلام ایک ایسا افاقی مذہب ہے اسلام ایک ایسا انمول توفہ ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتاما اور یتیموں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جہاں کئی بھی اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات کی رشتہ داروں کے ساتھ سلہ رحمی کی بات کی تو ساتھ ہی ساتھ یتیموں کے حقوق کی بات بھی کی کہ لوگو تمہارے معاشرے میں اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے تمہارے معاشرے میں اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اور اس کی زندگی یتیمی میں گزر رہی ہو پریشانیوں میں گزر رہی ہو تکلیفوں میں گزر رہی ہو تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ آپ ان کے حقوق کی ادائیگی کریں آپ ان کے ساتھ بہترین سلوک اپنائیں کیونکہ قرآن کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کے اندر تئیس مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے یتیم کا ذکر کیا ہے یتیموں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور کئی مقامات تو ایسے ہیں قرآن میں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے ٢٠٠ مرتبہ یتیموں کا حکم دینے کے ساتھ ایک لفظ کا استعمال کیا یتامہ عربی کے اندر جب کسی واحد کی جمعہ بنائی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے یتامہ کے لفظ تیرہ سے زائد مرتبہ استعمال کیا وجہ کیا وجہ یہ مطلعہ آئی جاتی ہے کہ کسی ایک یتیم کی کفالت آپ کے لئے کافی نہیں ہوگی بلکہ اللہ رب العالمین جمعہ کا جملہ استعمال کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگوں تمہیں اپنے معاشرے کے اندر جو اس طرح کے نادار لوگ ہیں جو اس طرح کی یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ تمہارا برطاو اچھا ہونا چاہیے ان کے ساتھ تمہارا کیریکٹر تمہارے اخلاق تمہارے اوتار جو ان کے ساتھ ہونے ہیں وہ اسلامی ہونے چاہیے ان کے ساتھ ہندردی کا پہلو ہونا چاہیے ان کے ساتھ ہیلپنگ پاور ہونا چاہیے ان کے ساتھ ایک دوسرے کی ہندردی آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے اسلام کیا کہتا ہے آئیے ان کے حقوق میں سے سب سے پہلا جو بچے یتیم ہیں آج دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ دوہزار سترہ اور اٹھارہ کی ریپورٹ کو اگر ساندھے رکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر آٹھ عرب سے زائد لوگ دنیا میں بستے ہیں کہ آٹھ عرب سے زائد دنیا میں لوگ بستے ہیں ان آٹھ عرب میں سے کہ اٹھارہ ملین ایسے افراد ہیں ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو دنیا کے اندر یتیم ہو چکی ہیں جن کا سایہ کوئی نہیں ہے جس کا باپ نہیں جن کی ماں نہیں اور آپ تعجب کریں گے ریپورٹ لکھنے والے نے بات لکھی کہ دنیا کے اندر بسنے والی قومیں دنیا کے اندر جینے والے انسانوں کی تعداد آٹھ عرب سے زائد دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں اور آج کی تاریخ میں نو عرب سے زائد لگ بک دس کے قریب ان دس عرب لوگوں میں کہتے ہیں کہ اٹھارہ ملین لوگ بچے بچیاں ایسی ہیں جن کے اوپر ان کے ماباب کا سایہ نہیں ہے وہ بچے یتیم ہو چکے ہیں وہ بچے لاچار ہو چکے ہیں کیوں آئے دن ان کے اوپر عذابات کی شک لیں آئے دن ان کے اوپر ایسے مسائل ابھی آپ دیکھیں ایک مہنہ پہلے جو زلزلے آئے ترکیہ اور شام کے اندر ایسے زلزلے کہ ان زلزلوں کے اندر کئی افراد کئی ہزاروں کے لوگ بچے یتیم ہو گئے بیوہ ہو گئی عورتیں اور بچیاں یتیم ہو گئیں ان کے چہروں کو دیکھو تو قرآن کی آیتیں یاد آتی ہیں کہ قرآن ان کے ساتھ کیوں بار بار حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کا کیوں حکم دیتا ہے اللہ رب العالبین کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو آزمائش میں ڈال کر پریشانیوں میں ڈال کر آزماتا ہے کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ سکھ میں رکھ کر اسے مال و دولت سے مال و مال کر کے اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالتا ہے تو رپورٹ کے لکھنے والے نے بات کہی کہ اٹھارہ ملین سے زائد بچے بچیاں یتیم ہو چکی ہیں تو قرآن کیا تعلیم دیتا ہے قرآن آئیے دیکھتے ہیں سور نساء آیت نمبر چھتیس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُ بِي شَيْعَا کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے کو نہ مانو اللہ کے ساتھ کسی اور باباؤں کو پوجاریوں کو اور جو ہے جادو جنات کے ماہرین کو کالی جادو کرنے والے یہ کروانے والے یہ سب کے سب جہنمی لوگ ہیں کفار کے درجے میں ان کا مقام ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو ورنہ کہ اللہ کے عذابات آپ کے اوپر آ جائیں پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْعَا تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا پھر آگے کہتا ہے وَبِنْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ تمہیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اچھا سلوک کرنا چاہیے وَبِذِ الْقُرْبَ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ ہو وَالْيَتَامَ اللہ نے کہا کہ یتیموں کے ساتھ تمہارا برتاؤ ہونا چاہیے آج ماحول میں ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ یتیموں کا سہارہ بننے والے کوئی دور دور تک نظر نہیں آتے اگر خاندانوں میں یتیم کوئی بن جائے کسی کے باپ چلا جائے اگر وہ بچے یتیم ہو جائیں تو رشتہ داریاں دور ہو جاتی ہیں اگر وہ بچے یتیم ہو جائیں ان کا کوئی پرسانحال نہیں ہوتا ہے ان کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے شروع شروع میں اگر ان کے اوپر ہاتھ رکھ بھی دیا ایک مہینہ دو مہینہ اس کے بعد اسے بھول جاتا ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں ان کے لئے تمہیں اپنے آپ کے دلوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے ان کے خیر خائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے والیتیمہ اور یہ جو یتیمی ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی یتیمی میں گزاری اور یتیم ایک ایسا مسئلہ ہے کہ انسان کے خوشیاں چھن جاتی ہیں بچے کی خوشیاں چلی جاتی ہیں بچیوں کی خوشیاں چلی جاتی ہیں پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والمساکین والجارد القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل ان تمام لوگوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ رہگیروں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ تمہیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا جو لوگ ایسے نہیں کرتے اللہ رب العالمین انہیں پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے سور زہا پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا آیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ رہے یتیم ان کے ساتھ تم سختی کے ساتھ کلام نہ کرو یتیموں کے ساتھ سختی کے ساتھ برتاؤ نہ کرو ان کے سامنے انہیں نہ جھڑکو فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ اگر کوئی یتیم آپ کے پاس رہتا ہے اگر کوئی یتیم آپ کے ساتھ کوئی ہے آپ کا رشتہ دار ہے آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے یا آپ کا کوئی بھی قریبی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے اس کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ اس کے اگر والد گزر جائیں یا والدین دونوں چلے جائیں ان بچوں کے دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں اور جو اس سے بات بھی کرے تو حقارت کے ساتھ بات کرے یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو بھی کمزوری والا معاملہ کرے کہ وہ اس کے تو آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی کو منع کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بچیں اللہ کے نبی کو تعلیم دے کر یہ امت کو پیغام دینا تھا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں تمہیں یتیموں کے ساتھ اچھا برتا ہو کرنا چاہیے اور رہے سائل جو مانگنے والے اگر کوئی آپ کے سامنے مانگتا ہے کسی کی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص ہاتھ پھیلا دیتا ہے کوئی اعلان آپ کے سامنے آ جاتا ہے اب ایسے نہ ہو کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اسے تعاون کریں آپ اسے دیں اگر نہیں دے سکتے ہیں تو خاموش ہو جائیں ایسے نہیں کہ فلا تنہر ان کو جھنک دینا کسی چندے والے کو جھنک دینا یا کسی مانگنے والے کو بھگا دینا یا اس سے غصہ ہو جانا یا اسے ایسی باتیں کر دینا کہ انسان مر جائے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا پائے ایسے نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی سے کہا گیا اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے آپ دینات اللہ نے دیا ہے تو دو ورنہ آپ خاموش ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ کل حالات آپ کے ویسے ہو جائیں آپ کے ویسے ہو جائیں آپ تعجب کریں گے جو الحمدللہ سب تو شوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا اس زلزلے میں ایک شخص کی فوٹو بہت ویرل ہوئی فیس بک کے اندر پوری دنیا نے اس کو ترس کھایا کیا مسئلہ تھا کہ ایک شخص آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ تین بریڈ روٹیاں ترک کے اندر لمبی لمبی روٹیاں ہوتی ہیں بریڈ جو ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں تین بریڈ لے کے ایک شخص کھڑا ہوا ہے جا رہا ہے راستے سے اس کو فوٹو مار دیا ایک صحافی نے اور اس سے انٹروی لیا اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ اتنا غمزدہ کیوں ہیں تو اس نے کہا کہ جو میں آج میرے ہاتھ میں تین بریڈ ہیں کھانے کے اس جگہ پر میری تین پانچ انتس کی بلڈنگیں تھیں پانچ انتس کی بلڈنگیں تھیں اللہ نے ایک جھٹکے میں اس کو زمین کے برابر کر دیا آج میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو وہ جو یتیموں کو باٹا جانے والا کھانے میں لائن لگا کر میں کھڑا اور کھڑ کے تین روٹیاں لے کر آیا ہوں اور میں تین روٹیاں دیکھ رہا ہوں اور میری زمین دیکھ رہا ہوں کہاں پر اللہ نے ایک سیکنڈ میں مجھے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ورنہ کل ایک سیکنڈ سے پہلے اس زلزلے سے پہلے میں ایک کڑوڑ پتی تھا میری تین انتظر کی لمبی لمبی بیلڈنگیں تھیں میں کئی لوگوں کو کھلانے کا مالک تھا لیکن آج اللہ نے میرے حالات ایسے کر دیئے کہ میں لائن میں لگا کے تین روٹیاں مانگ کلایا ہوں اللہ وہ رونے لگا تو یہ باتیں اللہ رب العالمین دنیا کو کیوں دکھلاتا ہے تاکہ لوگ جو مال کے نشے میں چور ہیں ان لوگوں کو سمجھنا چاہئے اور یتیموں کا خاص خیال کرنا چاہئے پھر آگے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور بھی باتیں ذکر کی آئیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی ہمیشہ دو چیزوں سے پریشان رہتے تھے اللہ کے نبی دو چیزوں کے حق ضائع ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ ہمیشہ ڈرتے تھے الیتیم والمرع کیا کہا اللہ کے نبی نے ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور علم البانی نے اس کو سیعہ کے اندر ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح ہے کہتے ہیں اللہم انی احرج حق الزعیفین آیا اللہ میں دو لوگوں کے حق ضائع ہونے سے ڈرتا ہوں آیا اللہ مجھے دو لوگوں کے حق ضائع ہونے کا سب سے زیادہ ڈر ہیں کہ ان کو ان کے حقوق نہ مل پائیں ان کو ان کا درجہ نہ مل پائیں وہ کون کون پہلا الیتیم یتیم کا حق کبھی رشتدار کھا جاتے ہیں اگر اس کے ماباب بچے کے ماباب زندہ ہیں ماباب زندہ حالت زندہ میں اس نے براپٹی کی تھی اس کے آستی بنی تھی بچے چھوٹے چھوٹے تھے چلا گیا تو اس کے بعد اس کا چاچا اس کا وڑیوہ جو بھی ہے وہ کیا کر دے اس مال کو ہڑپ کر لے ان بچوں کی کمزوری ان بچوں کی ہوتے ہوئے وہ کیا کر دے ان یتیموں کے مال کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے ان یتیموں کے مال کو ڈال لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد لوگ سبستے کہ بھئی ان کی بڑے ہونے تک ہم پروش کر لیں گے وہ جو گھر ہے وہ ہمارا یا جو پراپٹی رکھی گیا وہ ہماری یہ حرام ہے حرام ہے اللہ کے نبی کہتے تھے مجھے اس کا سب سے زیادہ ڈر ہے دنیا میں لوگ سب سے زیادہ حق ماریں گے عورتوں کے حقوق بھی لوگ پامال کریں گے عورتوں کو جو حق ان کا دینا چاہیے وہ حق نہیں دے پائیں گے چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو چاہے ماں کی شکل میں ہو چاہے کسی کی شکل میں کیوں نہ ہو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو چیزوں سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ مجھے حقوق غزب ہونے کا کہ انسان جو ہے اس مال کو جو ہے ہڑپ کر جائے گا اس کو جو ہے انسان کھا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور چیز ہے اللہ کے نبی نے فرمائی کہ مال کے حفاظت کرنا یتیم کے مال کے حفاظت کہ جو بھی ایسے ہیں جن کے گھرانوں میں یا خاندانوں میں یا رشتہ داروں میں محلوں میں یا سوسائٹی میں معاشرے میں جہاں کئی بھی ایسے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایتیم کی مال کی کفالت میں احتیاط اور نگرانی پر زور دیا جائے تاکہ ان کا مال زائے نہ ہونے پائے دلیل کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے آ کر سوال کریں گے خرش کرنے کے تعلق سے منافقین کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا اسعلونک ماذا انفقون وہ لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ ماذا انفقون کہ وہ کیا خرش کریں اللہ کہتا ہے آئے نبی آپ کہیے قل ما انفقتم من خیر تم جو کچھ بھی خیر اللہ کے راہ میں خرش کروگے تم جو کچھ بھی لٹاؤگے وہ کس کے لئے ہوگا فَلِ الْوَالِدَيْن وَالِدَيْن کے ساتھ خیر کیا جائے وَالِدَيْن کے ساتھ بھلائی کیجئے اور وَالَقْرَبِين رشتداروں کے ساتھ بھلائی کیجئے اور تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا وَالْيَتَامَا یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا یتیموں کے مال کو نہیں کھانا یتیموں کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا اور جو رشتداروں میں کمزور ہوتے ہیں ان کے مال کو ہڑپ کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے پھر آگے فرمایا وہ المساکین اور مسکینوں کے مال کو ہڑپ کرنا یا غریبوں کے مال کو ہڑپ کر لینا یا ان سے غلط طریقے سے پیسے اصول کر لینا یا کسی کام میں ہوں یا کسی چیز میں ہوں کہ دیکھ رہے ہیں آگے والا کمزور ہیں وہ کچھ جانتا نہیں ہے اب اس کا کام کرنا ہے اگر وہ پانچ دو ہزار میں ہو رہا ہے اسے دس ہزار روپے کا کام کروا کے بھیج دیا یہ حرام ہے اگر وہ مال آب ہی کی آپ کے پاس اللہ جانتا ہے اندوں کے اندر آپ بیمار پڑ جائیں گے ڈاکٹر لے لیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں خیر کرنا چاہتے ہو تو یتیموں بیواؤں مسکینوں کے ساتھ کوئی غریب ہے کوئی کام ہے آپ کے پاس یا آپ کوئی لائر ہیں یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ کے پاس ہوا کر آپ سے کچھ کام کروانا چاہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کام سستے میں ہو سکتا ہے لیکن آپ نے آگے والے کی کمزوری یا اس کی لاعلمی کی وجہ سے لاکھوں روپے تک لوگ لوٹ لیتے ہیں کمزوری کی وجہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہی ہے اللہ کے نبی کہ وہ لوگ یتیموں غریبوں مسکینوں اور وہ ابن سویل کوئی مسافر ہے کوئی سفر کر رہا تھا کہیں اس کا مال لٹ گیا یا کچھ مسئلہ آ گیا اب وہ کوئی چیز بیشنا چاہ رہا ہے دس ہزار کی چیز دو ہزار بھی دی دیا تو دیالتوں بول رہا اب آگے والا کیا کرتا موقع موقع دیکھ کے اس کو بھی لے لیتا ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ خیر کیا جائے ان کے ساتھ بھلائی کی جائے پھر آگے وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خِیر اور تم جو کچھ بھی خیر کا کام نہیں کرتے بھلائی کے کام نہیں کرتے جو بھی غلط طریقے سے تم کماتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللہ رب العالمین اس کا علم رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو اور کتنا اس کے اندر جو ہے سچائی ہے اور کتنی اس کے اندر جھوٹ ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالْتَيِّبُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالُمِ لَا أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَهُ بَنْ كَبِيرًا کہ لوگوں یتیموں کے مال ان کو لوٹا دو یتیموں کے مال غریبوں کے مال ان کو لوٹا دو وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالْتَيِّبُ تم لوگ خبیص چیز کو پاک چیز کے ذریعے مکس کر کے نہ کھاؤ کیا کہ اللہ نے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالْتَيِّبُ خبیص کو گندی چیز کو اگر تم صحیح سمجھ کر کھا جاؤ گے تو جہنم کے آگ کھا رہے کیسے اس کے مثال کہ کوئی انسان جو ہے شراب کو دودھ کے باٹل میں دال کے پیا تو شراب حلال ہو جاتی نہیں ہوتی اللہ کہتا ہے کہ گندی چیز کو اچھی چیز میں ملا کے بھی استعمال کرو گے تو جائز نہیں ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ یتیموں کے مال کو تم ہڑپ نہ کرو وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ گندی چیزوں کو اگر تم صحیح چیز میں بھی استعمال کر لوگے کہ نہیں میں یتیم کے مال کو جارہا ہوں دے آلتوں یہاں دے آلتوں باقی میں رکھ لیتوں غلط جس کا جو حق ہے وہ اس کو عطا کیا جائے پھر آگے فرما وَلَا تَأْقُلُوا اَمْوَالُمِ لَا اَمْوَالِكُمْ ان کے اموال کو تمہارے اموال کے ساتھ مکس کر کے نہ کھاؤ کیا کہ اللہ نے یتیم کا مال آپ کے پاس ہے غریبوں کا مال آپ کے پاس ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس مال سے اپنا مال میں مکس کر رہے ہیں اگر ایسا بھی کھاتے ہیں اللہ کہتا ہے اِنَّاُوْ كَانَهُوبًا كَبِيرًا یہ بہت غلط بات ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ اس سے آپ کو بچنے کی ضررت ہے اللہ رب العالمین نے سور نساء کے اندر بات کہی اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم signing haben نے فرمائی کہ یتیموں کی کفالت کرنا یہ بہت اہم ماملہ ہے یتیموں کی کفالت یہ بہت اہم ماملہ ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یتیم کی کفالت پر بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِیمِ فِي الْجَنَّتِ هَاکَزَا وَقَالَ بِعْضْمَيَ سَبَّابَ والعستہ رواہ البخاری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں کتنے قریب ہوں گے اتنے قریب اللہ کے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا بِعِزْبَعِي سببابا کی انگلی اللہ کے نبی نے دکھلا اشادت کی انگلی اور والعستہ بیچ کی انگلی اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن جنت میں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اتنے زیادہ قریب ہوں گے جو دو انگلیاں جتنی قریب ہیں اتنے سے اللہ اکبر پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا و اشار بالسبابت والعستہ و فرج بینہما شیئا کہ میں اور یتیم کی فعلت کرنے والا جنت میں اتنے زیادہ قریب ہوں گے کہ شہادت اور بیج کی انگلی ملا کر اللہ کے نبی نے اور ان کے درمیان تھوڑا گیاب کر کے کہا کہ وہ اتنا زیادہ قریب ہوں گے یعنی اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر یتیموں کا خیال کرتے ہیں بیواؤں کا خیال کرتے ہیں مسکینوں کا خیال کرتے ہیں غریبوں کو ان کے حقوق ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرے گا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ مقام اتا کرے گا اللہ اکبر اللہ کے نبی کا اگر مقام مل جائے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم اگر دنیا کے اندر اگر نیک عمال کر لوگے اور اللہ کے نبی کے بتلا ہوئے تعلیمات کے مطابع زندگی گزاروگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میرے ساتھ جنت میں اتنے زیادہ قریب ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے صحبہ اکرام رضواللہ علی مجمعین کی زندگیوں میں بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں جب کھانے کے لئے دستر خان پر بیٹھتا تو کہتے کہ کبھی کسی یتیم کے بغیر میں دستر خان پر نہیں بیٹھتا ان کا کہنات ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا کہ اللہ کے نبی جنت میں اتنے حدیثیں ہیں اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہتے ہیں کہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی بھی اپنے دستر خان کو سجاتے تو یہ کسی یتیم کو پکڑ کر مسجد سے لاتے اور اس کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے تو یہ صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین اور ان کی زندگیوں کے اندر ان احادیث کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ لوگ یتیموں کا خیال کیا کرتے تھے اور مسکینوں کے ساتھ ان کا ایسا برطاو تھا وہ ایسے محسوس کرتے تھے کہ ہمارا جو مال ہے یا ہماری جو دولتیں ہیں ہماری جو چیزیں ہیں اس پر یتیموں کا سب سے زیادہ حق ہے آج دنیا میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان یتیموں کے لئے ادارے تک بنا لیتے ہیں حیدرباد کے اندر دارالیتام ایتام کے نام سے ایک ادارہ ہی بنا دیا گیا اس کے اندر پورے جو بچے اس طرح کے ہوتے ہیں ان بچوں کے لئے پورا احتمام کیا جاتا ہے اور جو اس طرح کی اداروں کو قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بچے بچیاں ہوں کہ وہ جو یتیم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے کیونکہ زلزلے جو آ رہے ہیں حالات جو بگڑ رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کی شکلیں ہوں چاہے وہ کرونا کی شکلیں ہوں چاہے وہ زلزلوں کی شکلیں ہوں چاہے وہ کسی اور طرح کی شکلیں ہوں ان شکلوں میں ماباپ کے مر جانے کی وجہ سے ماباپ کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی ایک حدیث کے اندر وضاعت کی کہ لوگو تم یتیموں کے ساتھ خاص خیال کرنا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک یتیم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یتیمی میں گزری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا سایہ ان سے چلا گیا ان کے ماں کا سایہ ان سے چلا گیا کبھی دادا کی برورش میں کبھی چاچا کی برورش میں ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے انہیں معلوم تھا کہ یتیمی کس چیز کا نام ہے یتیمی کس چیز کا نام ہے کہ انسان جو یتیم بچہ یجیم من جاتا ہے تو اسے اس کے سر سے چھت بھی ہو تب بھی اسے سایہ محصر نہیں ہوتا اسے وہ جو خوشیاں ملنی ہوتی ہو نہیں ملتی اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی اور قرآن کریم کے اندر 23 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس حکم کو دیا کہ لوگوں تمہیں یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور اچھا خیال کرنا چاہیے اور ایک چیز آپ کو خاص طور سے بتلاوں کہ یتیم کا تعلق انسان بچے کے بالغ ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے یتیم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے ابھی اسے عقل نہیں ہے یا وہ ایسا ہے کہ جسے اس کی بلوغت تک وہ نہیں پہنچ پایا تو ایسا بچہ جو یتیم مانا جاتا ہے اگر ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں ہیں اسے کیا بولتے ہیں درے یتیم بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں درے یتیم کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درے یتیم کہا جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے تعلق سے کئی کتابیں لکھی گئیں ایک کتاب کا نام یہ درے یتیم یعنی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے کہ والد کے کب انتقال ہوا ان کی ماں کا انتقال ہوا تو ان کے اوپر کیا کیا حالات آئے یہ سب چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بوڑے ہو رہے ہیں پھر بھی بولتے ہیں میں یتیم ہوں کیا بولتے ہیں پھجاس سال ہو گئے پھر بھی بولتے ہیں میں یتیم ہوں میں غریب ہوں ایسا نہیں ہے بلوغت کے بعد آپ جو ہے اپنے سٹینڈ لے سکتے ہیں آپ جو ہے اپنے ذمہ دار آپ خود کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلوغت سے پہلے علماء دین نے کہیے کس کے شروعات کی انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق بلوغت سے پہلے ہے اگر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یتیم نہیں رہتے پھر انہیں اپنی زندگی شروعات کرنی چاہیے ایسے نہ ہو کہ دوسروں پر ڈیپینٹ ہو یا جو ہے بڑے ہو گئے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یتیم ہیں یتیم کب تک رہیں گے مرتے دمتے کے یتیم ایسے نہیں ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی یتیمی میں ہی گزار دیں ایسے نہیں ہونا چاہیے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے وہاں پر اصول بھی بیان کیے کہ اس کا تعلق کہاں سے کہاں تک ہے اور اس کا خیال کرنا ان دونوں کے لیے بھی ضروری ہے ایک تو ہیلپنگ باور بھی ہونی چاہیے اور دوسرا آگے والا اسے عادت نہ بنا لیں آگے والا اسے اپنا ایک کمزوری نہ سمجھیں کہ میں تو یتیم ہوں میں پوری زندگی یتیم میں ہی گزار ہوں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ بارے الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما اللہ سیاہکاریوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق ادا فرما اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما اللہ جو لوگ قرصدار ہیں اللہ ان کے لئے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ اللہ وہ حرام سے نکال کر سوت خوری سے نکل کر حلال چیزوں میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق ادا فرما اللہ ان کے قرضوں کو کسی بھی طریقے سے حلال ذریعے سے انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ان کی کمائیوں و برکت عطا فرما اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ آجلہ عطا فرما اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت و فردوس میں عالی مقام نصیب فرما اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما اور حلال رزق نصیب فرما اور جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلم شہادت نصیب فرما امین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ